نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کل کے سمیں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تناو، کمزوری، نربلتا جیسی اور کئی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں لیکن کئی طرح کی دوائیاں کھا کر بھی ان کی کمزوری یا تناو جیسی پریشانیوں سے انسان مقت ہی نہیں ہو پاتا اب ایسے میں جہاں انگریجی دوائی کام نہیں کرتی تو باری آتی ہے دیسی دوائی کی یا کہے کی آئیوروید کی دوستوں آئیوروید ہمیں ہزاروں ورشوں سے سوست جیون کا مارگ دکھا رہا ہے پراشن بھارت میں آئیوروید کو روگوں کے اپچار اور سوست جیون چیلی ویتیت کرنے کا سروتم طریقوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اچھے سواستے کو بنائے رکھنے کے محتوے کے کارن ہم نے آدھونک وشو میں بھی آئیوروید کے سدھانتوں اور اوڈھارنوں کا اپیوگ کرنا نہیں چھوڑا ایسے میں جب شریر میں کسی بھی طرح کی کمزوری ہو پھر چاہے پروش ہو یا استری انہیں ایک ایسی جڑی بوٹی کی ضرورت ہے جو ان کی کسی بھی طرح کی کمزوری کو دور کر سکی اور اگر کوئی نربل ویقتی ہے تو اس میں بل آ جائے دوستو ذرا آپ اس پودے کو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجئے یہ پودہ آپ نے اپنے گھر کے آس پاس بھی دیکھا ہوگا اور اس پودے کو آپ لوگوں نے ہمیشہ نظر انداز ہی کیا ہوگا لیکن یقین مانئے اس پودے کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس پودے کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے اس پودے کو بہت دھیان سے دیکھ لیجئے کیونکہ اس پودے سے آپ کی دردرتہ دور ہو جائے گی آپ کو بھاگے کا ساتھ ملے گا سکھ سمردھی آپ کے گھر پر آئے گی اور اگر آپ کو کوئی بھی روگ ہے وہ روگ آپ سے دور چلا جائے گا دوستو یہ صرف پودہ نہیں ہے اس کو بھارتی پرانوں کے حساب سے ایک ڈائمنڈ مانا گیا ہے ایک ہیرہ پودہ مانا گیا ہے آپ کو بتا دے کی کئی لوگ اپنے گھر کے آس پاس اس پودے کو دیکھنے کے بعد اکھاڑ کر فینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ ایسا بلکل نہیں کریں گے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اس پودے کے بارے میں وہ آپ کو جانکاری دیں گے جو آپ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیں گے تب بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی لیکن اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا اور اس پودے کا صحیح سے استعمال سمجھ لیا تو آپ کو آپ کے جیون میں لاکھوں روپے کا فائدہ فری میں مفت میں مل جائے گا دوستو اگر آپ لوگ آئیروید پر ذرا سا بھی وشواس رکھتے ہیں تو ایک بات سمجھ لیجئے ہندو پرانوں کے حساب سے آئیرویدک طریقے سے اس پودے کو ایک ہیرہ مانا گیا ہے اس پودے کی جڑ کو ایک ہیرے کے سوروپ مانا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ آپ اگر اپنا پورا جیون بھی لگا دیں گے تو آئیروید کی بھاشا کو سمجھ نہیں پائیں گے دھنیاواد ہے ان لوگوں کا دھنیاواد ہے ان گرووں کا جنہوں نے آئیروید کو اتنا آسان کر دیا اتنا سرل کر دیا کہ آج بھی آئیروید ہمارے بھارت کے کام آ رہا ہے دوستو بھارت میں آئیروید کی بہت عزت ہے لیکن آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ چاہے یوگا ہو آئیروید ہو ویدیشی لوگ اس کا پورن روپ سے استعمال کرتے ہیں ویدیشی لوگ ہماری ہی جانکاری لے کر یہاں سے جاتے ہیں اور اس کی پورن روپ سے استعمال کرتے ہیں اور اپنا سخمہ جیون جیتے ہیں اس پودے کو کبھی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنے آپ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اپنا راستہ ڈونڈ لیتے ہیں اور یہ پودے اگہ جاتے ہیں اور اگر آپ نے اس پودے کا اپیوگ صحیح طریقے سے کر لیا تو یقین مانیے آپ کے جیون میں آپ کو کبھی کشت نہیں ہوگا آپ کو روگوں سے چھٹی مل جائے گی اگر کوئی مہیلہ سنتان کے لیے پریشان ہے ان کو سنتان کی پرابتی ہو جائے گی ایوام اس پودھے میں دیویت آکتے ہوتی ہیں ایسا ہندو پرانوں میں بھی لکھا ہے جس سے آپ کے گھر میں اگر کلہہ ہوتا ہے وہ چلا جائے گا آپ کے گھر میں بھوت پریت ہے وہ بھاگ جائے گا ایوام دھن کے آنے کے کئی راستے کھل جائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ ایک بات جان لیجئے اس پودھے کا نام ہے اتیبلا اس کو مہابلی کے نام سے بھی جانت جاتا ہے اتیبلا کے نام سے ہی سپشت ہے کہ جس میں اتیدھے کا بل پایا جاتا ہو مردوں کو بل دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ اگر آپ کسی بیماری سے جوج رہے ہیں آپ شریر کے پروٹین کی پورتی کے لیے ملٹی ویٹامنز دوائی کھاتے ہیں اب کھانا آپ بند کر دیجئے کیونکہ یہ فری میں ملنے والا پودھا ہر ملٹی ویٹامن کی کمی کو پورا کر دے گا کیسے پورا کر دے گا چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو پریے درشکوں اتیبلا پودھا جو ہوتا ہے یہ پورن روپ سے سرکشت پودھا ہوتا ہے اس کی ڈنڈی کو آپ توڑ لینا اچھے سے دھو لینا اس کو تین دن تک دھوپ دکھانا اس کے بعد اس کا پاودر بنائیں صرف تین مہینے اس کا پاودر کا سیون کر لیجئے آپ کو اگر پیٹ کی سمسیہ ہے پیٹ میں درد ہے یا دکتے ہو رہی ہیں اس میں یہ رامبان کی طرح آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ نے اس کو شام کو گھی کے ساتھ ملا کر روٹی میں ملا کر کھایا ہے تو آپ کا شریر لوہے جیسا وجر جیسا ہو جائے گا اگر آپ ایک مہیلہ ہیں اور اس پاودے کا سیون تین مہینے تک کر لیتی ہیں اور آپ کو سنتان کی پرابطی نہیں ہو رہی تھی تو سنتان کی پرابطی بھی ہوگی اور یقین مانیے سنتان کی پرابطی ہونا آپ کو تیہ ہے اگر کوئی بھی چانس ہوگا کہ آپ کو سنتان ہو سکتی ہے تو وہ ضرور ہوگی یہ پودھا آپ کی ضرور مدد کرے گا اتی بھلا کے وششت پریوگ اور لاب توجہ کے لیے بھی بتائے گئے ہیں تو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں اتی بھلا میں انٹی آکسیڈنٹ اور انیہ پوشک تاتوہ ہوتے ہیں جو توجہ کو سوست اور چمکدار رکھنے میں مدد کرتے ہیں یہ محاسے جھوریاں اور انیہ توجہ کی سمسیاؤں کے لیے لاب کاری ہو سکتا ہے بالوں کے لیے اتی بھلا میں پروٹین اور انیہ پوشک تاتوہ ہوتے ہیں جو بالوں کو مضبوط اور سوست رکھنے میں مدد کرتے ہیں یہ بالوں کے جھڑنے سمی سے پہلے سفید ہونے اور انیہ بالوں کی سمسیاؤں کے لیے لابکاری ہو سکتا ہے مطراشے اور گردے کے لیے اتیبلا میں مطروردگ گن ہوتے ہیں جو مطراشے اور گردے کو سوست رکھنے میں مدد کرتے ہیں دوستو یہ مطرپد کے سنکرمن مطراشے کی سوجن اور انیہ مدرشے اور گردے کی سمسیاؤں کے لیے کافی لابکاری ہو سکتا ہے حریدے کے لیے اتیبلا میں حریدے سواستے کو بڑھاوا دینے والے گن ہوتے ہیں یہ رکت چاپ کو کم کرنے کولیسٹرول کے ستر کو نیانترت کرنے اور حریدی روگ کے جوکھم کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے کینسر سے بچاو بھی کرتا ہے اتیبلا اتیبلا میں کینسر ویروڈی گن ہوتے ہیں جو کینسر کوشکاؤں کے ویکاس کو روکنے یا پھر دھیما کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ وشیش روپ سے کینسر، سٹین کینسر اور پروسٹیٹ کینسر کے لیے لابکاری ہو سکتا ہے رکت شکرارہ کو نیانترت کرتا ہے اس میں انٹی ڈائیبٹک گن ہوتے ہیں جو رکت شکرارہ کے ستر کو نیانترت کرنے میں بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں یہ مدھومے کے روگیوں کے لیے ایک پربھاوی پراکرتی کو پچار ہو سکتا ہے وزن گھٹانے میں مدد کرتا ہے اتیبلا میں فائبر اور انیا پوشک تاتوہ ہوتے ہیں جو وزن گھٹانے میں مدد کر سکتے ہیں یہ بھوک کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس سے بھوجن کے ساتھ ہیں بھوجن کے بینہ لیا جا سکتا ہے اتیبلا ایک سرکشت اور پربھاوی جڑی بوٹی ہے جو کئی سواستے لاب پردان کر سکتی ہے دوستو حالانکہ کسی بھی نئے آہار پورک کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا ہمیشہ سب سے اچھا ہوتا ہے اتیبلا کا یدی کچھا رس آدھا چمچ کچھا رس بالوں میں جو تیل لگایا جاتا ہے اس میں ملا کر لگایا جائے تو گنجے کے سر پر بھی بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اتیبلا مہابلا بہت شکتی شالی جڑی بوٹی ہے آپ کے بند قسمت کے تعلق کو کھول سکتی ہے آپ کو شکتیمان بنا سکتی ہے شکتی شالی بنا سکتی ہے دس ہاتھی کا یا کفر کہیں کہ دس گھوڑے کا بل آپ میں آ جائے گا اتیبلا پودا جو ہوتا ہے اس میں مردوں کے لئے کافی طاقت بھی مانی گئی ہے مردوں کے لئے کافی اچھا رہتا ہے اتیبلا کا پودا آئیروید کے حساب سے آپ کو بتا دیں کہ کئی لوگ اپنے جیون میں اسی لئے بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا محول اچھا نہیں ہوتا اپنی اردھانگنی سے اپنی پتنی سے ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہیں اس کے لئے بھی یہ پودا بہت اپیوگی ہو سکتا ہے اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس کی جڑ میں دس گھوڑے کا بل پایا جاتا ہے اس کی جڑ کو پہلے آپ لگاتار دھوپ میں سورے کی سیدھی دھوپ میں سکھا لیں اور اس کے بعد اس کی جڑ کا پاوڈر بنا لیں اب اس پاوڈر کو ایک گلاس دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ شہد آدھا چمچ پاوڈر ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لو آپ یقین نہیں مانو گے کہ آپ کے اندر دس گھوڑے کا بل آ جائے گا گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی سکھی بیواہی کے جیون کے لیے پتنی کو سمیل ضرور دینا چاہیے دوستو اس پاوڈر میں کئی دیویے گن چھپے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا محول اچھا نہیں ہے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس کے تین پتیاں لیجئے گھر کی کوئی بھی علماری ہو چاہے لکڑی کی علماری ہو لوہے کی ہو الومینیم کی ہو اس علماری کے اوپر اس کو رکھ دیجئے اور کسی چیز سے دبا دیجئے بک کتاب چھوٹی سی اینٹ سے اس کو دبا دیجئے اور ایک مہینے تک اس کو مت ہلائیے وہیں پر رہنے دیجئے اتنا کر کے آپ ایک بار ضرور دیکھیں آپ کو اس کا بہت فائدہ دیکھنے کو ملے گا نکراتمت طاقتیں جو آپ کے گھر میں ہوگی نیگٹیوٹی جو آپ کے گھر میں ہوگی وہ اپنے آپ جانے لگ جائے گی آپ کے گھر کا محول بہت اچھا ہونے لگ جائے گا آپ اگر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی اردھانگنی سے اپنے ماتا پتہ سے بحث کرتے رہتے ہیں تو وہ بحث بھی بند ہو جائے گی کسی بھی طرح کا آپ کے گھر میں کوئی کلیس چل رہا ہو سب اس مابت ہو جائے گا دوسرا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پربھوت پریت کا واس ہے آپ کو رات میں ڈر لگتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر نیگٹیوٹی ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ گلت بھاونہ یا بری شکتیاں یہ آتی ہیں کسی آتما کے کارن تو آپ ایک لال کپڑا لیجئے دوستو اس میں اس کی جڑ کو باند لیجئے اور اگر آپ پرش ہیں تو اپنے دہینے ہاتھ پر اس کو باندے رکھئے اب آپ کو یقین نہیں ہوگا دوستو اگر آپ کو کوئی بھی ایسی طاقت ہے جو کام کرنے سے روک رہی ہے آپ کے بھاگی کو روک رہی ہے اس میں یہ پودھا آپ کی مدد کرے گا اور یہ باتیں ہم ایسے ہی نہیں بول رہے ہیں اٹیبلہ پودھا ہندو پرانوں کے حساب سے ایک ہیرہ پودھا ہے دوستو اٹیبلہ پودھا ہندو پرانوں کے سب سے مضبوط پودھوں میں سے ایک مانا گیا ہے آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو بتا دیں کہ پراشن سمیں میں جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے شطریہ بھائی بہن ہوتے تھے گجر بھائی بہن ہوتے تھے سناتنی لوگ ہوتے تھے پوجہ پاتھ کرنے والے سوامی لوگ ہوتے تھے وہ اٹیبلہ پودھے کو اپنے پاس سے ضرور رکھتے تھے اٹیبلہ پودھا ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہی رہتا تھا اس کا پودھر جو پراشن سمیں کے راجہ مہاراجہ ہوتے تھے وہ سیون کے روپ میں ضرور لیتے تھے صبح دودھ کے ساتھ لیتے تھے شام کو روٹی کے ساتھ بھی لیتے تھے آپ کو بتا دے کہ ہندو پرانوں کے حساب سے اٹیبلہ کا جو پودھر ہے وہ آپ کے لیے امرت سمان ہوتا ہے اس کو اگر آپ صبح سے دودھ کے ساتھ لیتے ہیں آدھا چمچ یقین مانیے ہر روک جو آپ کے شریر میں ہے وہ آپ سے دور چلا جائے گا اگر آپ نے اس کو روٹی کے ساتھ گھی میں لگا کر کھا لیا تو آپ کو واقعے میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کا شریر جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا ہڈی لوہے کے سمان ہو جائے گی اگر آپ بہت کمزور ہیں آپ کی کمزوری آپ سے دور ہو جائے گی آپ نربل ہے تو بلی ہو جائیں گے دوستوں اتیبالا پودھا ہندو پرانوں کے حساب سے ایک ایسا پودھا مانا گیا ہے جو دیویہ طاقت رکھتا ہے سائنٹیفک طاقت رکھتا ہے آئیرویدک طاقت رکھتا ہے آپ کو صرف اس کا صحیح اپیوگ کرنا ہے اتیبالا ایک آئیرویدک جڑی بوٹی ہے جسے اکثر تریفلا کے ایک گھٹک کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے تریفلا تین جڑی بوٹیوں کا ایک مشرن ہے آولا، ہرڑ اور بہیڑا اتیبالا کو عام طور پر تریفلا کا سب سے محتوہ پوراں گھٹک مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں انیے دو جڑی بوٹیوں کی تلنا میں ادھیک اور صدیب گن ہوتے ہیں اتیبالا میں کئی سواستے لاب ہوتے ہیں پاچن میں صدھار، فائبر اور انیہ پوشک تطوہ ہوتے ہیں جو پاچن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ قبض، اپج اور گیس جیسی سمسیاؤں سے راحت دے سکتا ہے ایمیونٹی کو بھڑاوا دیتا ہے اتیبالا میں انٹی آکسیڈنٹ اور انیہ پوشک تطوہ ہوتے ہیں جو پرتی رکشہ پرنالی کو مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ سنکرمنٹ سے لڑنے اور بیماریوں سے بچاوہ میں مدد کر سکتا ہے دوستو آپ اگر لاکھ روپے بھی خرچ کر دیں گے آپ کو ایسی جانکاری کہیں بھی جاننے کو نہیں ملے گی یہ ساری جانکاری آپ کو اپنے اس چینل میں ہم مفت میں فری میں دے رہے ہیں ایسے میں ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے دیش کے جتنے بھی ہندو بھائی بہن ہے یا سکھ بھائی بہن ہے یا کوئی بھی ناغرک ہے بھارتی ہے اس کا ہم بھلا کر سکیں اپنے چینل سے کیونکہ جن کلیان کے لیے ہمارے اس چینل کو ہم نے چالو کیا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو اسی طرح کی گیانوردک ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کا بہت بہت دھنیا بھائی